اور ساتھ جو مکان آپ دوستوں کو ویڈڈ کروانے والا ہوں یہ اس مین مری روڈ شمسہ بات سے واکنگ ڈسٹنس بے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آج آپ کو روڈز خالی اسی وجہ سے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایسی او کانفرنس ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ آس پاس کا ایریا خالی خالی سا نظر آ رہا ہوگا اور یہ جو آس پاس آپ کو شافت نظر آ رہی ہیں یہ بھی آپ کو بند اسی وجہ سے نظر آ رہی ہیں کیونکہ آج ایک تو ہے چھٹی دوسرا صبح کا ٹائم ہے اب یہ مکان لوکیڈڈ ہے اور یہ جو مکان ہے بہت ہی تگڑا اور بہت ہی سولیڈ کنسٹرکشن والا مکان ہے یہ سیدھا جا کے روڈ اور سیدھی میٹرو جا کے آگے صدر رہولپنڈی کو ٹیچ کر جاتی ہے اور ریڈ شیٹ بھی کی اگر ہم بات کریں تو فیضاباد یہاں سے دو سے تین منٹ کی ڈرائیب پہ ہے آئی ایٹ مرکز جو اسلامباد کا آئی ایٹ مرکز ہے آئی ایٹ آئی نائن آئی ٹین وہ یہاں سے دو سے تین منٹ کی ڈرائیب پہ ہیں اور پھر بدائی رہولپنڈی بھی یہاں سے دو سے تین منٹ کی ڈرائیب پہ ہے بہت ہی قریب ترین آپ کو اسلامباد سے یہ مکان دیکھنے کو ملتا ہے اور جو لوگ یہاں کے ریائشی ہیں یہاں کے مقامی ہیں ان کو یہاں کے ریڈز کا بھی ایڈیا ہوگا اور یہاں پر گیمہ گیمی کا بھی ایڈیا ہوگا ہوں گا جس کے اندر بجلی پانی گیس تمام طرح سہولتیں موجود ہیں پچیس فٹ کنکریٹ گلی ہے انڈر گراؤنڈ سیوری سسٹم ہے اور اس مین روڈ مین مری روڈ شمسہ بات سٹاپ سے آپ کو واکنگ ڈسٹنس پہ یہ مکان دیکھنا کو ملے گا تو بڑھتے ہیں اس مکان کی جانب اس گھر کی جانب اور سٹارڈ کرتے ہیں جا کے اس کا ڈیٹیلڈ انٹور ان بلاوزوں کی بالکل بیک سیٹ پہ یہ مکان لوکیٹڈ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام امیر ملک ہے اور آپ دیکھیں ہیں یوٹیوب چینل ازگری پروپٹیز ہم گھر کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور اس کا خوبصورت فساد اس کا فرانڈ الیویشن یہ چیک چیک کے بیان کر رہا ہے کہ یہ اونرز میڈ ہاؤس ہے سولڈ قسم کی کسکشن آپ کو اس مکان کے اندر دیکھنے کو ملے گی دو دو بجلی کمیٹر اس گھر کے اندر اسٹالڈ ہے دو دو پانی کے کنیکشن آپ کو اس مکان کے اندر دیکھنے کو ملیں گے سردیوں میں یہاں پر گیس کی ٹنشن نہیں ہے سردیوں میں گیس میں نہیں جاتی اور پانی بھی آپ کو کھولا ڈولا سے یہ کے اندر دیکھنے کو ملے گا اس کا فرانڈ ڈیویشن دیکھئے اس کا فرانڈ ڈیویشن یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ واقعی کتنا کھرناٹ قسم کا اور کتنا کھرپینچ قسم کا گھر ہے تو یہ اس کی گلی کا ویو دیکھ لیجئے پچیس فٹ کنکریٹ گلی ہے تمام سیوری سسٹم انڈرگراؤنڈ سیوری سسٹم آپ کو اس مکان کے اندر دیکھنے کو ملے گا کیورٹی ویس بھی ویورز یہ ایریا یہ مکان بہت ہی سیکیور ترین ہے یہ آس پاس لوگوں کی گاڑیاں دیکھ لیجئے بہر گلی کے اندر کھڑی ہوئی میں کیونکہ چوبیس گھنٹے ٹونٹی فور اور سیاں پر گاڑ موجود ہوتا ہے بارہ گھنٹے ایک گاڑ کی ڈوٹی ہوتی ہے اور بارہ گھنٹے دوسرے گاڑ کی ڈوٹی ہوتی ہے تو بسم اللہ پاڑ کے انٹر ہوتے ہیں اس گھر کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ڈیٹیل کے ساتھ انہا ٹور سیکیورٹی ویس یہ گھر بھی بہت ہی سیکیور ہے اور یہ ایریا بھی بہت ہی سیکیور ہے کیونکہ جو ہی آپ مری روڈ سے اس ایریا کے اندر داخل ہوتے ہیں تو انٹرنس کے ساتھ ہی پہلی گلی کے اندر آپ کو یہ مکان دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ پچیس فٹ کنکریٹ گلی ہے انڈر گراؤنڈ سیوری سسٹم ہے بجلی پانی گیس تمام تر سورتیں موجود ہیں ایریا بہت ہی سیکیور ہے ٹونٹی فور اور سیاں پر گاڑ موجود ہوتا ہے گلی کے اندر بھی اور گھر بھی آپ کو بہت ہی سیکیورت قسم کا گھر دیکھنے کو ملے گا تو یہ لیفٹ شیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے گیری کی آگے بھی ایک سیکیورٹی کے لیے روازہ وغیرہ لگا کے اس گیری کو کلوس کیا اور اس گیری کے اندر بھی انہوں نے اپنا گرین ایریا ڈیزائن کیا ہے پودے وغیرہ انسٹال کیے ہوئے ہیں تو اگر آپ کی مرضی ہے آپ کی چویس ہے اس کے اندر آپ پودے وغیرہ مزید انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی گیری کو اور بھی خوف ضرورت لک دے سکتے ہیں تو انٹرو چکے ہم بھی اور سم اس کے ڈرینگ روم کے اندر ڈرینگ روم اس کی دیکھ لیجئے کتنا خوف ضرورت اور کتنا وائیڈ اس کا ڈرینگ روم ڈیزائن کیا گیا سم نے کبٹس جو کہ لکڑی کی مدد سے اس کا ڈرینگ روم کے اندر انسٹال کی گئی ہے ریڈ سیڈ بھی آپ کو وینٹیلیشن وینڈو میر رہی ہے کافی وائیڈ ڈرینگ روم ہے کافی بڑا ڈرینگ روم ہے دو سو بتر سکیر فیٹ والے پرانے پانچ مرلے ہیں اور سم نے بھی کبٹس منی ہوئی اور اس کی ٹی وی حال کے اندر بھی بہت ہی خوف ضرورت قسم کی میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے یہ اس کی ڈور کوالٹی دیکھئی کتنی سولیڈ قسم کی ڈور کوالٹی آپ کو اس گھر کے اندر ملے گی اس کے اندر جالی والا ڈور بھی لگایا گیا اور دوسرا سولیڈ ڈور بھی اس کے اندر ڈیزائن کیا گیا اور یہ آپ انٹرس چکے ہیں بیورس اس کے ٹی وی حال کے اندر انٹرس کے ساتھ ہی آپ کو ایک وائیڈ ٹی وی حال دیکھنے کو ملتا ہے جس کو بیر ویلی سیٹ سے بھی ایکسیس دی گئی ہے اور اندر ڈرینگ روم والی سیٹ سے بھی آپ اس کے ٹی وی حال کو ایکسیس کر سکتے ہیں ایک کورویو میں آپ کو بیک ویلی سیٹ سے ہو کے دکھا دیتا ہوں یہ کورویو دیکھ لیجئے بیورس گارمن انٹرنس کے ساتھ ہی آپ کو جتنی بھی وائیوز ملیں گی ساری آپ کو سولیڈ کنسیکشن بھی وائیوز ملیں گی سامنے بھی میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو اس کے ٹی وی حال کے اندر ڈیزائن ہوئی ملتی ہے ٹی وی حال کے اندر بھی بڑی میڈیا وال بنی ہوئی ہے اور اس کے ڈرینگ روم کے اندر بھی ایک بڑی میڈیا وال بنائی گی ہے یہ دیکھ لیجئے اندر ڈرینگ روم کو ایکسیس دی گیا اور بیرولی سیٹ سے بھی آپ اس کے ڈرینگ روم کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو ویورس آپ کو میں اس کے روم کی لائٹ آن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کا فس بیٹ روم بھی دیکھ لیجئے ماشاء اللہ سے کافی وائٹ بیٹ روم ہے اب بھی اس کے اندر ایک چھوٹا بیبی سویا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ جلدی جلدی لائٹ آن کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی ایک ایڈیا ہو سکے تو اس کے فس بیٹ روم کے ساتھ بھی ایک اٹیج ویش روم رکھا گیا ٹوٹل اکمیڈیشن کے ویڈیو ساگر ہم بات کریں تو دو بیٹ روم اس کے فس پوشن پہ ہیں اور ایک ڈرینگ روم ہیں اور یہ بیک ویلی سیٹ پہ آپ کبرٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ کمپلیٹ وال کے اوپر ڈیزین کی گئی ہیں اور یہ ساتھ آ گیا اس کا اٹیج ویش روم اس کے اٹیج ویش روم کے اندر کمپلیٹ وال پہ اٹیج انسٹال کی گئی ہیں شہور انگیاں کئے گئے انگا نلانی انسٹال کی گئے اور ساتھ بیسل اگیاں دیجائی گئے اور اس اٹیج ویش روم کو ایکسہ سکتے ہیں اور اندر اللی سیٹ سے بھی آپ اس کے اٹیج ویش روم کو ایکسہ سکتے ہیں اس کے فس پوشن کے اندر bakın ایک ڈرینگ روم ہے اور ایک کلوس کچن ہے ایک ٹی وی لی آل ہے اور ایک بڑا کارپورچ ہے اور ایک فرنٹ پہ گہاری تھی اور ایک یہ بیک ویلی سیٹ پر لانڈری آریا ہے تو نیچے آپ دیکھ لیجئے اس کی پانی والی جو ٹینکی ہے پانی والا ٹینک ہے وہ اس کے لانڈری آریا کے اندر بنایا گیا اور ایک آور ویو آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے اوپر سے کمپلیٹ لانڈری آریا کا گیزر وغیرہ اس کے اندر سٹرالڈ ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اٹیج ویش روم ہے اس کو بیر ویلی سیٹ سے بھی ایکسیس دی کی ہے لانڈری آریا ویلی سیٹ سے اور اندر جو بیر ڈروم ہے وہاں سے بھی آپ اس کے اٹیج ویش روم کو ایکسیس کر سکتے ہیں دونوں طرف سے اس اٹیج ویش روم کو ایکسیس دی کی ہے اس گھر کے اندر فرس پوشن کے اندر دو اٹیج ویش روم ہیں دو کمرے ہیں ایک ٹرائنگ روم اور ایک بیر ڈروم ایک ٹی وی ہال ہے ایک کلوز کچن ہے سیکنڈ پوشن کی گرم بات کریں تو دو بیر ڈروم ہیں ایک ٹی وی ہال ہے ایک سٹور روم ہے انہوں نے اس کیا جو کچن ہے اس کو سٹور روم بنایا ہے یہ آپ سیکنڈ پوشن پر جا کے دیکھئے گا تو آپ کی چوائس ہے آپ اس کچن کو اسٹور روم کو اپنا کچن بنانا چاہتے ہیں کچن بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایج اٹیج اپنا سٹور روم بنانا چاہتے ہیں تو سٹور روم بنا سکتے ہیں تو یہ آگیا بیورس اس کا فرسٹ کلوز کچن اس کے اندر خوف سرد قسم کی کی بیرنر ایلیا ڈیزین کیے گیا اور بہت ہی خوف سرد قسم کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیبنرز اس کے اندر انسٹورڈ کی گیا اور پرانی اولڈ کنسکشن والی وائبز آپ کو اس کے کچن کے اندر بھی آئیں گی سنگ یہ دیا اوپر بڑی ونٹلیشن منڈو اور اوپر اگزاو فین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کلوز کچن کے اندر انسٹورڈ کیے گیا فرسٹ پوشن کا ڈیٹیئر کے ساتھ ٹور کر لیا ابھی ہم بڑھتے ہیں بہت اس کے سیکنڈ پوشن کے جانب اور سیکنڈ پوشن کے اوپر جو سٹیرز لگائی گئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل کو اگر آپ اس کے اندر پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو سیپرٹ لی ایکسیس دے سکتے ہیں سیپرٹ دروازہ بھی اس کے اندر دیا گیا تو یہ سٹیرز ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چپس کا کام کیا گیا اور باقی وڈ کی مدد سے اس کی جو گریل ہے اس کو ڈیزین کیے گیا تو یہاں سے میں بھی آپ کو لے کے جلتا ہوں اس کے سیکنڈ پوشن کے جانب اور سیکنڈ پوشن پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کچھ ہے تو یہ ہم انٹرو چکے ہیں اس کے سیکنڈ پوشن کے اندر سیکنڈ پوشن پہ انٹرنس کے ساتھ ہی آپ کو ایک روم ملتا ہے اس روم کے اندر انہوں نے اپنے بٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے آپ اس کے ٹی وی آر کا اور باقی بیڈرونز کا ٹور کر لیجئے تو یہ ویورز ہم انٹرو چکے ہیں اس کے سیکنڈ پوشن کے اندر سیکنڈ پوشن میں آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں ٹی وی آر یہ بھی ماشاءاللہ سے کافی وائد ٹی وی آر ہے اگر آپ کی دو فیملیز ہیں تو آپ دونوں فیملیز ان دونوں پوشن کے اندر ایزلی اکمیڈیٹ ہو سکتی ہیں پہلے ویورز میں آپ کو اس کا بیڈرون سیکنڈ پوشن کا فس بیڈرون یہ اس کا بیڈرون دیکھ لیجئے نیچے آپ نے دیکھا کہ جو اس کا بیڈرون سیکنڈ پوشن والا اس جگہ پہ نیچے ڈرینگ روم بنایا ہے اور ایک ہی ڈرینگ روم ہے کافی وائد ڈرینگ روم ہے سیکنڈ پوشن میں انہیں اس کو پارٹیشن کر کے دو کمرے بنائی ہیں ایک میں نے آپ کو انٹرنس کے ساتھ ہی دکھایا ہے اور ایک یہ اس کا روم ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیڈ وال پر کپنٹ اسٹال کی گئی ہیں سامنے وال گرافی کی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت قسم کی سولڈ کرسکشن والی وائب صاحب کو اس گھر کے اندر ملتی ہیں تو یہ بھی اور سامیٹر ہو چکے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈرون کے جانب سیکنڈ پوشن کا سیکنڈ بیڈرون ہے اور اس کا فورت بیڈرون ہے تو یہ اس کی وال کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وال پیپر کی مدد سے پیلنگ کر کے اس کی وال کو کور کیا گیا لیکن اس گھر کے اندر سیم نہیں ہے یہ اس اونر کی گرنٹی ہے کہ یہ پیلنگ آپ پتار کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیم اگرہ کا رزب بھی آپ کو اس گھر کے اندر نہیں ملے گا اس بیڈرون کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیڈ وال پر کپرٹس بنی ہوئی ہیں تمام بیڈرون کے اندر کپرٹس بنی ہوئی ہیں جتنی بیڈرون میں نے آپ کو دکھائی ہیں کمپلیٹ وال کے اوپر کبٹس بنیم ہی ہے اور یہ ساتھ آپ اس کارٹ ہے وش روم دیکھ سکتے ہیں جس کی کمپلیٹ وال پر ایک ٹیلز انسٹال کی گئی ہیں انگلیز شیٹ انسٹال کی گئی ہے شاور ایئر ڈیزین کیے گئے بیسن ایئر ڈیزین کیے گئے اور یہ اس کی منٹلیلیشن منٹو بھی دیکھ سکتے ہیں ویورز اگر آپ کی دو فیملیز ہیں دو بھائیں آپ ایک جگہ پر گھر تلاش کر رہے ہیں تو یہ گھر آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین توفہ ہے کیونکہ رولپنڈی کی سب سے پرائم لوکیشن جس میں ایک طرف رولپنڈی ہے اور ایک طرف اسلام آباد ہے وہاں پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے مڈ پوائنٹ میں یہ گھر لوکیٹڈ ہے اور ہر چھوٹی فیملی کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں جو بھی گھر دکھایا جائے اس کے اندر نہ گیس کا ایشیو ہو نہ پانی کا ایشیو ہو نہ بجلی کا ایشیو ہو بجلی پانی گیس تمام تر صورتیں موجود ہوں سولیڈ کنسکشن والا مکان ہو اونرز میڈ مکان ہو تو یہ مکان آپ کی تمام تر ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے اور سب سے بڑی ریکوائرمنٹس جو آپ لوگ اکثر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ایریا سیکیورٹی وائز سیکیور ہو تو یہ اب آپ اس کا سٹو روم دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر آپ صاحب کی جو سیکنڈ فیملی ہے وہ اس کو کلوس کچن بنانا چاہتے ہیں تو کچن بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس گھر کے اندر اس روم کے اندر گیس کا پوائنٹ دیا ہے تو آپ اس کے اندر مزید کبٹس وغیرہ انسٹال کر کے اس کو کچن بھی بنا سکتے ہیں فیلال انہوں نے اس کو اپنا سٹو روم بنایا ہے تو میں بات کر رہا تھا اس کی پرائم لوکیشن کی تو آپ جو اکثر ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ لوکیشن وائز ایریا سیکیورٹرین ہونا چاہیے تو یہ ایریا بہت ہی سیکیورٹرین ہے کیونکہ مین مری روڈ سے جو ہی آپ اس سے گلی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو بلکل روڈ سے ایک منٹ واکنگ ڈسٹنس پہ آپ اس مکان کو ایکسیس کر سکتے ہیں صرف ایک منٹ مری روڈ سے مین مری روڈ سے واکنگ ڈسٹنس پہ یہ مکان موجود ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فرسٹ جو اس کا ڈرینگ روم ہے اگر آپ کی چوائے سے آپ اس کو اپنا ڈرینگ روم بنائیں آپ اس کو اپنا بٹس روم بنائیں یا پھر آپ اس کو اپنا بیڈ روم بنائیں تو یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اس کے ٹیلیس کے جانب آس پاس کی تاکہ آپ کو لوکیشن کا ایڈیا ہو اس کے ٹیلیس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پودے وغیرہ انہوں نے انسٹالڈ کیئے ہیں گرین ایڈیا ڈیزن کیا ہوئے ہیں آپ مزید اس کے اندر پودے وغیرہ انسٹالڈ کر سکتے ہیں آس پاس کی لوکیشن دیکھ دیجئے کوٹھی ہیں منگلے آپ کو آس پاس ملیں گے تمام تر ایڈیا سیکیور ایڈیا انوارمنٹ بھی بہت ہی اچھا انوارمنٹ ہے محول بھی بہت ہی اچھا ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے یہاں پر گارڈ مجود ہوتا ہے سیکیورٹی وائز آپ کو یہ ایڈیا سیکیور ملتا ہے گلی بھی سیکیور ملتی ہے تمام تر جتنے بھی گاریس گلی کے اندر بننے میں سب کی گاڑیاں بہر گلی میں کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کی بھی یہ چوائس ہے کہ آپ اس کے کارپورس کے اندر بھی ایک گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں اور ایک گاڑی آپ اس کے بہر گلی کے اندر بھی کھڑی کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن پرشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ آر ٹیم آپ کو یہاں پر گارڈ ملے گا تو یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اس کے تیسرے پوزیشن کے جانب تیسرے جو پوزیشن ہے تیسرے پوزیشن کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا جو ممٹی والا کمرہ ہے وہ بنا ہوئے پیٹیوں وگرہ کا سمان سٹور وگرہ کا سمان آپ اس کمرے کے اندر اس روم کے اندر رکھ سکتے ہیں کافی سارا سمان آپ اس روم کے اندر اکمنٹیٹ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کی آس پاس کی لوکیشن دکھاتا ہوں تیرس کا آریہ دکھاتا ہوں تیرس پر بھی آپ دیکھئے کہ نیچے چپس پڑی ہوئی ہے اور بڑی کنکریٹ کی پانی ویلو ٹینکی اس کے اندر بنی ہوئی ہے وہ آپ کو اس مکان کے اندر دیکھنے کا ملے گی اور یہ آپ آس پاس کی لوکیشن دیکھ لیجئے سیکیورٹی وائز بھی دیکھ لیجئے کہ کس طرح کا سیکیورٹرین ایریا تمام طرح گھر جو ہے وہ بھی انہوں نے سیکیورٹر کیا ہے اور اوپر جو ٹیرس ہے وہاں پر بھی انہوں نے چاروں سیٹس پر کانٹہ دار تار لگا کے اس مکان کو اور بھی سیکیورٹرین بنایا ہے تو اس کی ساری دوارے دیکھ لیجئے اس کی ساری دواروں کے اوپر کانٹہ دار تار انہوں نے لگائی ہوئی ہے تو آس پاس کی آپ لوکیشن بھی دیکھ لیجئے ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کو دکھا ہی ہے لوکیشن باقی جب آپ ویژٹ کرنے آئیں گے تو آپ آکے لائیف ویژٹ کر سکتے ہیں آس پاس کی لوکیشن ڈیمانڈ کی اگر ہم بات کریں بھی اور جو اس کا مین مد ہے وہ ہے اس کی ڈیمانڈ تین کروڑ پے صرف تین کروڑ پے میں آپ اس مکان کو حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی ریجسی انتقال کے ساتھ جو لوگ یہاں کے ریائشی ہیں جو لوگ ادھر کے مقامی ہیں ان کو ریڈ کے آڈیا ہوگا کہ یہاں پر جگہ کے کیا ریڈ چاہ رہا ہے تو بجلی پانی کے ایس تمام طرح سہولتیں موجود ہیں سولڈ کرسکچن والا مکان ہے ڈبل سٹوری مکان ہے اور مین چھمسہ بات میٹرو سٹیشن سے واکنگ ڈسٹنس پہ آپ اس مکان کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور آس پر آس کی آپ کو لوگیشن پتہ ہے کہ کچھ ایریے ایسے ہیں جہاں پر گندی گلی ہیں تنگ گلی ہیں محول اچھا نہیں ہے لیکن اس طرح کی لوگیشن آپ کو ڈونڈنے سے ہی ملے گی وہ بھی اس ایریے کے اندر جس ایریے کے ایک طرف اسلام آباد ہے اور ایک طرف لاؤر بھنڈی ہے تو مزید ڈیٹیلز کے لئے آپ میرا نمبر سکرین پر دیئے گئے اور ویڈیو کے ٹیٹلز میں میرا نمبر گیمن ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو گرہ آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کرنا مت پولیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پولیے گا تاکہ اس طرح کے جو اچھے اچھے انویسٹر ایٹ والی آپشنز ہوتے ہیں وہ آپ دوستوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہیں مزید اگر آپ اپنے گھر کی کوئی ویڈیو گرہ بنوانا چاہتے ہیں سیل کروانا چاہتے ہیں تو میرا نمبر سکرین پر دیا گیا اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پولیے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا مت پولیے گا نیکٹ روزہ کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ